اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے ایک ایسی گاڑی لے کر آیا ہوں آپ لوگ آئی تنک بلیو نہیں کرو گے کیونکہ نائن یئر اولڈ گاڑی دو آزار گیارہ موڈل ڈائی ہارڈ سو کورے گولڈن کلر میں لیکن گاڑی جو ہے ایسے ہے جیسے آپ ایک برینڈ نیو گاڑی دیکھتے ہو سو گاڑی کے جو بمپرز ہیں ابھی تک وہ بھی گاڑی کے جینون کلر میں ہیں اس چیز سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ گاڑی کی کتنی ایکسٹرا کیئر کی گئی کہ گاڑیوں جو ہوتی ہیں اکثر ان کے جو بمپرز ہوتے ہیں یہ ریپینٹ ہو جاتے ہیں مگر اس ڈائی ہارڈ سو کورے دو ہزار گیارہ موڈل کا بمپر ابھی تک جینون کلر میں ہے گولڈن کلر ہے گاڑی کا اور گاڑی ایسے ہے جیسے بلکل ایک آپ نیو گاڑی دیکھتے ہو سو گاڑی دیکھ کے آپ لوگوں نے کومنٹس میں گاڑی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دینی ہے میں اس گاڑی کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل زوار موٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے گھنٹی کے نشان کو ضرور انڈر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اگر آپ لاکھوں کسٹمر بنانا چاہتے ہیں اور آپ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں سو ابھی اپنی گاڑی کا ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام پر ایڈ پوسٹ کریں آپ کی گاڑی کا ایڈ لاکھوں لوگوں کو دکھایا جائے گا اور آپ جو ہے وہاں سے اچھے اپنے لیے کسٹمر بھی بنا سکتے ہو سو زوارکارز ڈاٹ کام میری ویب سائٹ کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرائبشن میں مل جائے گی سو بینہ ٹیم ویسٹ کی ہم شروع کرتے ہیں ڈائی ہارڈ سو کورے نیٹ ان کلین دو ہزار گیارہ موڈل کا ریویو سو یہ ہمارے سامنے ہے ڈائی ہارڈ سو کورے دو ہزار گیارہ کا موڈل ہے گولڈن کلر میں سب سے پہلے جو ہے فرنٹ سے ہی ہم اس کا ریویو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرنٹ سے آپ اس گاڑی کی پوری لک دیکھ سکتے ہو فرنٹ میں سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ویڈیو کے جب میں فیس ویڈیو بنا رہا تھا تو آپ کو بتا دیا کہ گاڑی کا جو بمپر ہے یہ بھی اس گاڑی کا ابھی تک جینون پڑا ہے سو ہم دیکھتے ہیں بمپر کے اوپر اگر کوئی سکریچز وغیرہ ہیں تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں سو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر بمپر کے اوپر کچھ بلکل مینر سے سکریچز ہیں باقی اس کا جو اوپر کلر پڑا ہے بمپر میں یہ گاڑی کا کلر جینون ہے جی ہاں گاڑی کے بمپر میں جو کلر پڑا ہے یہ اس کا جینون ہے سو اس چیز سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ گاڑی کی کتنی ایکسٹرا کیئر کی گئے یہ پورا بمپر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا جہاں تک اس ڈائی ہارڈ سو کورے کی فرنٹ ہیڈ لائٹ کا تلک ہے سو اس کی جو فرنٹ کی ہیڈ لائٹ یہ بھی اس کی جینون ہے اور گلاسز دیکھ کے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ گاڑی جو ہے اس کے اوپر ٹریولنگ بہت کم کی گئی ہے ورنہ گاڑیوں کے جب زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے خصوصاً رات ٹیم کو جب گاڑیاں زیادہ یوز ہوتی ہیں تو اندر سے لائٹ کے ہیٹ اپ کی وجہ سے جو ہمارے بار کے گاڑی کے گلاسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی کنڈیشن بیڈ ہو جاتی ہے سو دونوں سائیڈ کی لائٹس بمپرس فرنٹ گریل وغیرہ گاڑی کے ہمیں نیٹن کلین ملی جہاں تک اس گاڑی کے بونٹ کا تلک ہے تو گاڑی کا بونٹ پڑا ہے ٹوٹل جینون پینٹ میں یہ پورا گاڑی کا آپ لوگ بونٹ دیکھ سکتے ہو بونٹ کے اوپر یہاں پر ایک لکیر سی ہے ٹھیک ہے اور ایک یہاں پر یہ دو لکیریں ہیں بونٹ کے اوپر باقی گاڑی کا پورا بونٹ جو ہے یہ نیٹن کلین اگر اس طرف بھی ہیں تو بلکل معمولی معمولی سی کہیں پر کوئی سکریچ ہیں تو بلکل یہ جو ہے اپنا اگر ان کو مٹایا جائے تو یہ مٹ بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ گہرے نہیں ہیں کلر کے اندر نہیں ہیں یہ گاڑی کی آپ فرنٹ وینڈ شیلد دیکھ سکتے ہو جینون ہے حالانکہ گاڑی جو ہے یہ نائن یئر جو ہے نو سال ہو چکے ہیں لیکن گاڑی کا فرنٹ دیکھ کے آپ لوگ پوری گاڑی کی کنڈیشن کا آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا سو اسی طرح سے ہم گاڑی کی چلے جاتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں سو لیفٹ سائیڈ سے پوری گاڑی کی آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو میں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ میں مجود ہوں یہ گاڑی کی پوری لیفٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ میں سب سے پہلے جو ہے ہم گاڑی کا فرنٹ کا فینڈر دیکھ لیتے ہیں سو فرنٹ فینڈر گاڑی کا جو ہے یہ اس کا ٹوٹل جینون پڑا ہے اس کے اوپر بھی ہے تو یہاں پر ایک جو ہے اپنا دابسی ہے یعنی کہ بلکل یہاں پر کوئی چیز لگی ہے تو اندر کی طرف تھوڑا سا ایک نا یہاں پر لین کی شکل میں ایک دینٹ سا آپ کو فیل ہو رہا ہوگا لیکن اس کے اوپر کوئی کلم وغیرہ نہیں لگائی گئی یہ دینٹ بھی اس کا جو ہے نکل سکتا ہے اگر اچھے دینٹر سے گاڑی کا یہ بلکل اتنا فیل نہیں ہوتا باقی آپ اس کے فینڈر کی کنڈیشن دیکھیں اندازہ لگا سکتے ہیں فینڈر گاڑی کا ہمیں نیٹ ان کلین ملا گاڑی کے جہاں تک ٹیرز کا تلک ہے تو گاڑی میں بلکل برینڈ نیو ٹیر ڈالے گئے ہیں اور ساتھ میں آپ کو اس میں کافی خوبصورت سے علائے ویل بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ گاڑی کا پورا آپ نے اس کے ٹیر وغیرہ دیکھ لیے ہوں گے سو اس کے بعد اگر میں گرونڈ کلیرنس کی بات کروں تو ڈائی ہارڈ سو کورے میں ہمیں گرونڈ کلیرنس کافی اچھی مل جاتی ہے یہ پوری گاڑی کے آپ نے گرونڈ کلیرنس دیکھ لی ہوگی اس کے بعد ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں فرانڈ ڈور یہ گاڑی کا آپ لیفٹ سائیڈ میں فرانڈ ڈور یا اس طرح سے جہاں ہلکی سی کلم لگائی گئی ہے تو بھائی تقریبا نائن یئر اولڈ گاڑی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے زہر ہے گاڑی جب روڈ پہ چلتی ہے تو یہ چھوٹے موٹے سکریچ آ جاتے ہیں سو یہ گاڑی کا جو ہے ہمیں فرانڈ سائیڈ کا جو ڈور ملا لیفٹ سائیڈ میں ہمیں نیٹن کلین ملا اسی طرح سے ہم گاڑی کا جو بیک سائیڈ کا ڈور ہے یہ دیکھ لیتے ہیں گاڑی کا بیک سائیڈ کا ڈور بلکل ٹوٹل جین ون پینٹ میں پڑا ہے اچھا گاڑی کے جب میں ڈور کو اوپن کرتا ہوں سیل تو اس کی جین ون ہے دیکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے اگین جب اس کو میں کلوز کرتا ہوں تو بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے جب میں گاڑی کا یہ دیکھیں ڈور کو کلوز کروں گا بلکل ایسے جیسے آپ ایک نیو گاڑی کا ڈور کلوز کرتے ہیں اور ڈور کو جس جگہ پہ بھی آپ کھڑا کریں گے یہ وہیں پر رک جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں یعنی کہ جو گاڑیاں زیادہ یوز ہوتی ہیں جب زیادہ ان کے ڈور اوپن یا کلوز ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اکثر گھس جاتی ہیں یہاں سے تو وہ جو ہے بڑی ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے جب آپ ڈور کو کلوز کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بلکل گاڑی کا جو ڈور ہے آپ اس کی نوائز سن سکتے ہو کافی پیاری نوائز آتی ہے اچھی فیلنگ آتی ہے اسی طرح ہم بیک سیڈ والے ڈور کی بات کریں اس کو بھی جس جگہ پہ آپ روکیں گے یہ ڈور جو ہے وہیں پر رک جائے گا اگین میں اس کو کلوز کرتا ہوں سو آپ نے اس کا سونڈ سننا ہوگا اس کی جو فیلنگ یہ نہیں آتی کہ آپ کسی نائن یئر اولڈ گاڑی کا ڈور جو ہے وہ کلوز کر رہے ہو سو فینڈر کا جہاں تک تلق ہے گاڑی کا بیک سیڈ میں میں لیفٹ سیڈ میں مجود ہوں سو یہاں پر بھی گاڑی ہمیں ٹوٹل جینوان مل رہی ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکی سی کلمسی لگائی گئی ہے باقی گاڑی کی یہاں پر کوئی بھی پیس جو ہے ریپینٹ نہیں ہے یہ گاڑی کے آپ لوگ جو ہے روف دیکھ سکتے ہو گاڑی کا جو چھت ہے یہ بھی گاڑی کی ہمیں نیٹن کلین ملنے والی ہے گاڑی کی چھت جو تھی یہ ہمیں کوفی نیٹن کلین ملی اب ہم اس گاڑی کی چلے جاتے ہیں ریئر سائیڈ میں یہ آپ پوری ریئر سائیڈ دیکھ سکتے ہو ریئر سائیڈ میں جو گاڑی کی یہ بیک سیڈ کی لائٹ ہے یہ بھی گاڑی کی جینوان ہے یہ بھی اس گاڑی کی جینوان ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دو جگہوں پر کلمسی لگائی گئی ہے کوئی ایشیو نہیں ہے نو سال ہو گئے یہ گاڑیوں میں ایسے چھوٹے موٹے سکریچز آتے رہتے ہیں میجر کوئی سکریچ نہیں ہے یہ گاڑی کی پوری بیک سیڈ جو ہے یہ جینوان ہے بیک سیڈ کی لائٹ جینوان اور ان کی کنڈیشن دیکھ کے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو سو اس کے بعد جو ہے ہم گاڑی کا بیک سیڈ کا جو اس کا بمپر ہے یہ دیکھ لیتے ہیں سو یہ گاڑی کا بیک سیڈ کا آپ لوگ بمپر دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ کا بمپر گاڑی میں توٹل جینوان پڑا ہے یہ سی ایکس ایکو ویرینٹ ہے اور اس میں آپ کو جینوان سی ان جی ملتی ہے ٹھیک ہے سو میں گاڑی کی بیک دور کو اوپن کر لیتا ہوں میں نے گاڑی کے بیک دور کو اوپن کر لیا یہاں پر آپ کو جو سی ان جی کا سلنڈر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس گاڑی میں جینوان ہے اور سلنڈر کی آپ لوگ کنڈیشن دیکھ سکتے ہو اس چیز سے بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو یہاں سے آپ دیکھیں گاڑی میں کسی قسم کی کوئی آپ کو زنگ وغیرہ نظر نہیں آئے گی یہ ساری چیزیں میں تھوڑا قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ہلکا سا جو ہے گاڑی میں جو ہے کلر اترا ہے اور اوپر جو ہے زنگ لگی ہے باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل نیٹ ان کلین ریئر سیڈ میں آپ کو آفٹر مارکیٹ دو سپیکر دیکھنے کو مل رہے ہوں گے یہ اندر سے میں نے دور کو اوپن کیا ہوا ہے یار اندر سے آپ لوگ اس کے دور کو دیکھ سکتے ہو آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ یہ دو ہزار گیارہ موڈل ہے یہ پورا آپ نے اندر سے اس کا دور دیکھ لیا ہوگا یہ چیزیں آپ اس کی چیک کریں حالانکہ یہ جو ہے اس کی جین ون ہے یہ جو لوک ہوتا ہے جو ہمارے بیک دور کو جب ہم بند کرتے ہیں تو لوک ہو جاتا ہے بلیو می یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلٹ وغیرہ اوپن نہیں ہو یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو تو گاڑی جو ہے یہ بلکل ایسے ہے جیسے آپ ایک برینڈ نیو گاڑی دیکھتے ہو تو گاڑی کی بیک سیڈ بھی ہمیں ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ملی یہ بیک کی گاڑی کی جو ونڈ شیلڈ وغیرہ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گاڑی میں آپ کو جو کی ملتی ہے اس میں آپ کو روموٹ بھی مل جاتا ہے جسے آپ گاڑی کو لوگ یا ان لوگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سو اب ہم اس گاڑی کی رائیڈ سائیڈ میں چلے جاتے ہیں سو رائیڈ سائیڈ سے پوری گاڑی کی آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو میں گاڑی کی رائیڈ سائیڈ میں آ گیا ہوں یہ گاڑی کی رائیڈ سائیڈ سے پوری آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو اور آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ گاڑی جو ہے یہ کتنی نیٹن کلین ہے چار ٹیرز کی کنڈیشن گاڑی کی بلکل سیم تو سیم ہے گاڑی میں برینڈ نیو ٹائرز ویڈ علائے ویل انسٹال ہیں یہ گاڑی کا آپ جو ہے رائیڈ سیڈ کا بیک سیڈ کا فینڈر دیکھ سکتے ہو رائیڈ سیڈ میں بیک سیڈ کا فینڈر بھی گاڑی کا ہمیں ٹوٹل جین ون اور نیٹن کلین ملنے والا ہے سو اسی طرح سے ہم گاڑی کے رائیڈ سیڈ میں بیک سیڈ دور کی بات کریں تو یہ بھی گاڑی کا ہمیں نیٹن کلین ملا ہاں یہاں پر ایک بلکل ہلکی سی کلمسی لگائی گئی ہے باقی گاڑی کا دور ٹوٹل جین ون پڑا ہے اسی طرح سے ہم گاڑی کا ڈریور سیڈ والا دور دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا آپ لوگ ڈریور سیڈ والا دور دیکھ سکتے ہو ڈریور سیڈ والا دور بھی گاڑی کا ہمیں نیٹن کلین ملنے والا ہے یہ نیچے جو ماربل ہے اس کا اکس اس کے اندر پڑ رہا ہے اس وجہ سے تھوڑا آپ کو یہ نہ لگے کہ اس کے اندر کوئی سکریچز ہیں اسی طرح سے ہم رائٹ سیڈ میں گاڑی کا فرانٹ سائیڈ کا جو فینڈر ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں فرانٹ سائیڈ کا فینڈر بھی گاڑی کا ہمیں ٹوٹل جین ون اور نیٹن کلین ملنے والا ہے یہ پورا آپ لوگ فینڈر دیکھ سکتے ہو گاڑی کی جو باڈی تھی جو گاڑی کا ایکسٹیریئر تھا ہمیں کافی نیٹن کلین ملا دور وغیرہ آپ لوگ اندر سے دیکھ سکتے ہو دور کی کنڈیشن بلکل اے ون پڑی ہے اس کے بعد جو گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے سب سے پہلے آپ گاڑی کا ویل سٹیرنگ دیکھ سکتے ہو ویل سٹیرنگ کی پلاؤسٹک وغیرہ کی کنڈیشن بلکل ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ پڑی ہے اس کے بعد ہم اس گاڑی کا یہ ڈیش بورڈ قریب سے دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا آپ لوگ جو ہے ڈیش بورڈ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو کہ گاڑی کی کتنی ایکسٹرا کیئر کی گئی سوری تھوڑا سندر اندھیر ہے اس لئے آپ کو تھوڑی سی نوائز نظر آ رہی ہوگی فائی فارویڈ آن وان ریوارس گاڑی میں ہمیں مینویل ٹرانسومیشن ملتی ہے سیمپل ملٹی میڈیا ملتا ہے اس کے بعد ہم گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے چیک کی اب بہت ہی پیاری سٹارٹنگ ہے گاڑی کی گاڑی میں سی این جی جو ہے یہ بھی ورکنگ میں ہے تو میں گاڑی کو سٹارٹ کر رہا ہوں سو آپ نے گاڑی کا سونڈ آپ لوگ سن سکتے ہو کوئی ایکسٹرا نائز نہیں آ رہی انجن سے گاڑی کا انجن بھی بلکل ہنڈرڈ این ٹین پرسینٹ اوکے کی رپورٹ میں ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اکتالیس ہزار سات سو چھت بیس یہ گاڑی کی ریال میلیج ہے میٹر ریوارس کی گرانٹی ہے ٹھیک ہے اکتالیس ہزار اس گاڑی کی جو میلیج ہے یہ اس کی جینون میلیج ہے سو گاڑی کی آپ لوگ جو ہے چھت وغیرہ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو یہ گاڑی کی آپ چھت دیکھ سکتے ہو پوشش وغیرہ سے یہ فیلنگ نہیں آتی کہ یہ گاڑی جو ہے دو ہزار گیارہ کو موڈل ہے اچھے اس گاڑی میں ہمیں پاور سٹیرنگ مل جاتا ہے جو کہ ہمیں سوزوکی مہران میں نہیں ملتا سوزوکی مہران میں ہمیں شاک سسٹم نہیں ملتا اس میں ہمیں شاک سسٹم مل جاتا ہے اگر میں اس کو سوزوکی مہران کے ساتھ کمپیار کروں تو یہ سوزوکی مہران سے میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک سو درجے بہتر ہے تو گاڑی کا آپ لوگوں نے سونڈ بغیرہ سن لیا ہوگا اس کے بعد جو ہے ہم گاڑی کا جو انجن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سو یہ اس گاڑی کا انجن ہے اور جس طرح ہم نے گاڑی کا انٹیریئر دیکھا ایکسٹیریئر دیکھا گاڑی کا آپ لوگ انجن دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو کہ گاڑی جو ہے یہ نو سال ہو گئے ہیں لیکن گاڑی کی جو کنڈیشن ہے ہمیں کافی نیٹ ان کلین ملنے والی ہے یہ گاڑی کا پورا آپ لوگ اس کا انجن کے پارٹس دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو یہ گاڑی کا سوارا آپ انجن دیکھ سکتے ہو اس گاڑی میں ہمیں 847 سی سی کا انجن ملتا ہے 847 سی سی کا اس گاڑی میں ہمیں انجن ملتا ہے اگر میں کورے کی بات کروں اس کی مائلیج کی تو مائلیج یہ ہمیں سٹی ایریا میں 12-13 اور 14-15 یہ ہمیں لونگ پی مائلیج دیتی ہے اس کے بعد یہ گاڑی کا آپ لوگ اس کا بونٹ دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی کا آپ لوگ بونٹ دے کے اندازہ لگا سکتے ہو بونٹ ایسے ہے گاڑی کا اندر سے یہ فیلنگ نہیں آتی کہ یہ ایک اولڈ گاڑی ہے تو گاڑی بارالہ میں یہ کافی نیٹ ان کلین ملی گاڑی میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو میں بیٹ بیان کروں سو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی پرائس کی پہلی بات کہ اگر آپ لوگ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں جا کر ایک لنک پہ کلک کرو گے یا میری ویب سیٹ پہ ڈریکٹلی چلے جاؤ زوارکارز ڈاٹ کام پر تو وہاں پر اس گاڑی کا ایڈ پوسٹ ہوگا سو وہاں سے آپ کو جو ہے رابطہ نمبر بھی مل جائے گا اور آپ اس کے اونر کے ساتھ ڈیلنگ بھی کر سکتے ہو سو اس کی جو اونر کی ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے میں اس چیز سے بالکل جو ہے ڈیس ایگری کرتا ہوں ڈیمانڈ سے لیکن گاڑی کی جو کنڈیشن ہے کنڈیشن جب ایک چیز جو ہوتی ہے نیٹن کلین ہوتی ہے سو اس گاڑی کی زہر ہے پھر شوک کے پرائس ہوتے ہیں دس لاکھ پچیس ہزار روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے ملتان سٹی کی گاڑی میں ریجسٹریشن ہے تمام ٹیکس پے ہو چکے ہیں بلکہ یہ لائف ٹیم ہے اپنا ملتان ریجسٹریڈ ہے تو یہ گاڑی جو ہے نا لائف ٹیم ہے ٹھیک ہے سو لائف ٹیم ہے باقی گاڑی میں کسی قسم کا ایک روپے کا بھی کام نہیں ہونے والا کیونکہ گاڑی کی کنڈیشن دے کے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ گاڑی جو ہے یہ ہمیں بالکل ایسے ملی جیسے آپ ایک نیو گاڑی دیکھتے ہو دس لاکھ پچیس ہزار روپے آنر کی ڈیمانڈ ہے یہ کوئی فینل ڈیمانڈ نہیں ہے آپ لوگ اپنی آفر دے سکتے ہو لیکن گاڑی بلیو می میں نے اس کو لائف دیکھا ایسی فیلنگ نہیں آتی کہ گاڑی جو ہے دو ہزار گیارہ کا موڈل ہے سو کیسا رہا ہمارا آج کا ریویو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا اب آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ